اسلام علیکم ناظرین اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ نقیب اللہ محسود کا بختاور بھٹو زرداری سے کیا تعلق تھا اور راو انوار اس وقت کہاں ہیں تیرہ جنوری دوہزار اٹھارہ کو کراچی کے علاقے ملیر میں آپریشن ہوا اور اس آپریشن کے بعد پولیس نے اپنی ریپورٹ جاری کی کہ ملیر میں کیے جانے والے آپریشن میں چار دہشت گردوں کو خلاق کیا گیا ہے یہ آپریشن ایس ایس پی ملیر راو انوار کی سربراہی میں کیا گیا تھا اس خبر کے بعد سوشل میڈیا پر حل چل مچ گئی اور ایک بات سامنے آئی کہ ان چار ملزمان میں سے ایک ملزم جس کا نام نقیب اللہ محسود ہے کوئی دہشت گرد نہیں بلکہ کراچی کے علاقے سہراب گوٹ میں رہنے والا رہائشی ہے کراچی کے علاقے سہراب گوٹ میں رہنے والا یہ رہائشی نقیب اللہ محسود کچھ عرصہ پہلے وزیرستان سے کراچی منتقل ہوا تھا نقیب اللہ محسود ایک عام اور ایک معصوم شہری تھا اور تین بچوں کا باپ تھا سوشل میڈیا پر آنے والی اس خبر کے بعد راو انوار نے اپنی ریپورٹ فورا پیش کی اور اس ریپورٹ کے مطابق نقیب اللہ محسود وزیرستان میں پیدا ہوا اس نے ابتدائی تعلیم بہادر خیل کے ایک مدرسہ سے حاصل کی نقیب اللہ محسود کا تعلق کلدن تنظیم اور تحریک طالبان پاکستان سے بتایا گیا سوشل میڈیا پر شیئر کی جانے والی تصاویر میں سے ایک تصویر میں نقیب اللہ اپنے چھوٹے بیٹے کو آرمی میں لیفٹینن بنانے کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں نقیب اللہ کے دوستوں کے مطابق نقیب محسود کو موڈلنگ کا بہت شوق تھا اور وہ اس لیے سوشل میڈیا پر اپنی مختلف تصاویر شیئر کرتا تھا نقیب اللہ محسود کے سوشل میڈیا پر چھبیس ہزار فالورز تھے یہ ایک ایسا شخص تھا جو اپنے آپ سے محبت کرتا تھا اپنے آپ کو سنوارنا اور اچھا رکھنا اس کے خوابوں میں شامل تھا دوستوں کے ساتھ خوش مزاجی سے رہنا اور انہیں اپنی نقل و حمل کے بارے میں آگاہ کرتا تھا پہاڑوں کی آگوش میں پلنے والا اور فیس بک کا ہیرو نقیب محسود بھی راو انوار کے جالی مقابلے کا شکار بنا زندگی سے بھرپور یہ نوجوان دہشتگرد نہیں تھا مگر اسے دہشتگرد قرار دے کر مار دیا گیا نقیب کی تصاویر میں کہیں بندوق یا شدت پسندی نظر نہیں آ رہی نقیب اللہ محسود کے مطالق کی جانے والی تفتیش اب تقریبا آخری مراحل میں ہے نقیب اللہ کے کیس میں بنائی جانے والی تین رکنی کمیٹی نے نقیب اللہ محسود کو بے گناہ ثابت کر دیا ہے بلکل واضح الفاظ میں کہا گیا ہے کہ جالی پولیس مقابلے میں مارے جانے والا نقیب ایک سچا پاکستانی تھا اور اس کا دہشتگرد تنظیم سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے راو انوار یہ توقع کر رہے تھے کہ یہ معاملہ بھی دوسرے کیسیز کی طرح دب جائے گا تھوڑا سا احتجاج ہوگا تھوڑی سی مضمت ہوگی اور اس کے بعد کوئی نہیں پوچھے گا لیکن سوشل میڈیا پر نقیب کی تصاویر چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں کہ میں بے گناہ ہوں میں بے قصور ہوں ایک سچا اور پکا پاکستانی ہوں مجھے انصاف دو سوشل میڈیا کی چیخ و پوکار نے اب راو انوار کے لیے بہت سی مشکلات کھڑی کر دی ہیں جی ہاں راو انوار کو تحقیقاتی کمیٹی نے عہدے سے ہٹا کر ان کا نام ای سی ایل میں ڈال دیا ہے اس خبر کا سب سے بڑا پہلو وہ ہے جو کہ ایک نیجی ٹی وی کے انکر پرسن نے بیان کیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ آصف علی زرداری کی صاحب زادی بختاور بھٹو زرداری نقیب اللہ محسود کو پسند کرتی تھی اور شادی بھی ان سے کرنا چاہتی تھی جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی نے نقیب محسود کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے راو انوار کا استعمال کیا راو انوار کے کریئر پر نظر ڈالیں تو یہ بے حد متنازع نظر آتا ہے یہ بھی واضح ہو چکا ہے کہ راو انوار کے پاکستان پیپلز پارٹی سے انتہائی قریبی تعلقات ہیں اسی وجہ سے وہ گریٹ 18 کے افسر ہونے کے باوجود گریٹ 19 پر براجمان ہیں کراچی کے لوگوں کو حراسہ کر کے ان کی جائدات پر قبضہ کرنے کی شکایات آئے روز راو انوار کے خلاف درج ہوتی رہی ہیں ایمکیو ایم پاکستان کے سربراہ فاروق ستار کئی بار شکایات درج کروا چکے ہیں کہ راو انوار ان پولیس افسران میں سے ایک ہیں جو لوگوں سے زبردستی پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ووٹ ڈلواتے ہیں یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی نے راو انوار کو دبائی بچوا دیا ہے تاکہ نکیب اللہ کیس میں پکڑے جانے پر حقیقت واضح نہ ہو نکیب اللہ محسود قتل کیس میں چیف جسٹیس آف پاکستان جسٹیس ساکیب نصار بھی کافی متحرک نظر آ رہے ہیں انہوں نے پولیس اور دیگر تحقیقاتی اداروں کو راو انوار کی گرفتاری کے لیے اگلے 48 گھنٹوں کا الٹیمیٹم دے دیا ہے چیئرمین آف پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری بھی حکومت سے راو انوار کی گرفتاری کا مطالبہ کر چکے ہیں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ نکیب اللہ قتل کیس اور پیپلز پارٹی کی ڈائریکشن کس طرف جاتی ہے آنے والے چند دنوں میں یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ راو انوار کو سزا دے کر نکیب محسود اور اس کے اہل خانہ کو انصاف فراہم کیا جائے گا یا پھر راو انوار اپنی طاقت کا استعمال کر کے اس معاملے کو دبانے میں کامیاب ہو جائیں گے ناظرین اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میری نئی آنے والی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بولیں